بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیرے سے ہوں گے آج کا جو ہمارے موضوع ہے بہت اہم ہے اس کو مکمل دیکھے گا تاکہ آپ اس طرح کی معلومات سے محروم نہ رہ جائیں جانوروں کے خور بنانے کے فوائد جانور کے خور ترشانی کا طریقہ خور نہ بنانے کے نقصانات خور کتنا عرصہ بات کٹنا چاہیے یہ آج کے ہمارے موضوعات ہیں اور بہت اہم ہیں اور میرے آپ لوگوں سے گزارش اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو لائک اور سبکرائب کرنا اہم معلومات انسان کے ناخون ہوتے ہیں اور بکری گھائے بھینس وغیرہ کے خور ہوتے ہیں جیسے انسان کے ناخون ہفتے میں ایک بار اتارنا ضروری ہے اسی طرح جانور کے خور بھی سال میں دو سے تین مرتبہ اتارنا ضروری ہے جیسے انسان کو ناخون نہ اتارنے سے کام دکت ہوتی ہے اسی طرح جانور کے خور نہ اتارنے سے بھی اسے مشکل پیش آتی ہے تعریف جانور کا خور ایڑی پنجار خور کی بیرونی دیوار شامل ہوتی ہے چاہے اس کے اندر کوئی نرم یا سختی ساؤ ساب خور کہلاتا ہے فوائد نمبر ایک خور ترشوانے سے جانور بہ آسانی چلتا پھرتا ہے نمبر دو خور ترشوانے سے جانور کا اٹھنا بیٹھنا آسان ہو جاتا ہے نمبر تین خور ترشوانے سے جانور لنگڑا پن سے محفوظ رہتا ہے نمبر چار خور ترشوانے سے جانور کا حیوانہ اور تھن زخمی ہونے سے بچ جاتی ہیں نمبر پانچ خور ترشوانے سے اگر جانور کے خور میں کوئی کیڑا یا جیجر وغیرہ تو بہ آسانی نظر آ جاتا ہے نمبر چھے خور ترشوانے سے جانور کھور کی بیماریوں سے محفوظ رہ جاتا ہے نا ترشوانے کے نقصانات نمبر ایک جانور کے خور کا نرمی سا گل اور سڑ جاتا ہے نمبر دو جانور کا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے چلنے پھرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے نمبر تین جانور کے جوڑوں پر سوزش ہو جاتی ہے کیچڑ اور گیلی جگہ پر رہنے سے جانور کا خور بیماری کا شکار ہو جاتا ہے نمبر پانچ ایسا جانور زیادہ پیدل سفر نہیں کر پاتا خور ترشوانے کی احتیاط ہیں خور ترشوانے کے لئے آپ کے اوزار کی تیز دھار ہونا ضروری ہے نمبر دو خور ترشوانے کے لئے تھوڑا تھوڑا ترشوانہ چاہیے زیادہ زیادہ کاٹنے سے جانور زخمیں بھی ہو سکتا ہے نمبر تین خور ترشوانے کے لئے صرف اور صرف خور والا حصہ ترشوانہ چاہیے نمبر چار خور ترشوانے کے لئے نازو کے حصے کی معمولی سی ترشوائی کرنے چاہیے یہ ہے جی خور کا ڈائیا گرہم اس کو کہتے ہیں جی دیو کلا یہ ہے جی اس کا ہیل بلگ یہ ہے جی اس کا سول دیو اس کو کہتے ہیں اب اکسر اور یہ اندر والا ہے اور یہ وائٹ لائن ہے ویڈیو اچھے لگئے تو لائک کرنا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا